بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکامہ فیس کے مطلق کچھ خبریں گردش کر رکھی ہیں جی اور سعودی جوازات نے بھی اس کے مطلق کچھ کنفرم نیوز شیئر کی میں آپ کے ساتھ یہاں پر وہ آپ کو بتا رہتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں میں ایک بھائی نے بقاعدہ مجھے ورسپ کے اوپر کمنٹ کیا ہے اور آپ کو میں ان کی بات سنانا چاکھوں گا کیونکہ تمام پردیسی بھائی اکثر بھائیوں کے پاس ایسی نیوز آ رکھی ہیں تو کیا واقعہ ہی آپ نے بھی کبھی ایسی کوئی خبر سنی ہے یا یہ کبھی خبر سچ ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور جوازت کی طرف سے کیا بیانات سامنے آ رکھے ہیں وہ آپ کو بتا رہا چاہوں گا آپ نے تھمنل میں جیسا کہ پڑھ لیا ہے اکامہ فیس کیا ختم ہونے جا رکھی ہے یا مکتب عمل کی فیس ختم ہونے جا رکھی ہے مکتب عمل کی فیس کے مطلق آپ کو میں واضح کر دوں کہ اگر کوئی میرا پردیسی بھائی اکامہ ایکسپائر ہیں اس کے ایک ہیں دو ہیں تو اگر وہ اس کا کفیل اس کے ساتھ جا کر مکتب عمل سے اگر اس کا خروج لگوائے تو بھائی مکتب عمل والے اپنی فیس لیتے ہیں اس کے بعد خروج لگاتے ہیں یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں ہاں جو سفارہ والے معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں وہ لمبی چوڑی تفصیل ہے اس ویڈیو میں بتانے بیٹھ گیا تو وہ ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی مکتب عمل کی فیس اگر کم ہو جائے یا وہ معاف ہو جائے تو تقریباً اکامے سے چار ہزار یا شاید اس سے بھی زائد میں فیس مائنس ہو جائے گی اگر عمل کا اکامہ دس ہزار میں بن رہا ہے تو چار ہزار مائنس کر دیں اس میں سے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں جو سائے خاص عمل بن جاری یہ چھوٹے مہینہ فردی مسئلسے والے ہیں ان کے اکامے کی فیس اگر ایک ہزار میں بارہ سو میں تجید دیتا ابھی وہ پانس سات سو میں ہونے لگ جائے گا برحال ہے کیا آپ یہ پہلے میسج جو ہے وہ تفصیل سن لیں اکامے کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کیونکہ دو ادار پچیس میں کیا اکامہ ختم ہو جائے گا بلکل یہ کیا پروسس ہوگا تو کیونکہ اکامے کی فیس اگر آپ کو پتہ اتنی زیادہ ہیں یہاں پر آپ ہی میرا ایسپائر ہوگا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ پچیس تک کا ویٹ کر لیتا ہوں کیا پتا بنوانا نہ پڑنے دوبارہ تو اس کے حوالے سے تھوڑی ایک دو دن میں جب آپ کو فیری ہوں کیونکہ آپ بھی بڑے بیزی آدمی ہیں میں پتہ ہے پھر بھی آپ ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں آپ کی پڑی میربانی ہے جزاک اللہ شکریہ میں تلحال دلال بات کا داتا الحمدلہ سب کچھ اچھا ہے بس آپ سے جی وہ بھائی بور رہے ہیں کہ جی اکامہ دو ہزار پچیس کے مطلق مجھے کنفرم نیوز ملی ہے جی کہ دو ہزار پچیس کے اراؤنڈ میں اکامہ جو ہے نا وہ ختم کر دی جائے سعودی ریویر میں آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا پاسپورٹ کے اوپر ہی ویزا سٹیمپ اور وہیں سے ایک ظاہری سے بات ابھی تو آپ کو پتا ہے وہ پاکستان میں ویزا سٹیمپنگ والا بھی معاملہ ختم ہو گیا ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ہی وہ ایک چپ لگا دیتے ہیں چلو یہ معاملہ سیدھ ہے یہ آن لینڈ سارا سٹیم ہے تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ کسی بھی جوازت ادارے سے یا وزارت داخلیہ سے کہیں سے بھی کنفرم نیوز یہ نہیں آئی ہے کہ اکامہ ختم کیا جا رکھا ہے نہیں اکامہ ختم بلکل نہیں ہوگا اکامہ ایسا ہی رہے گا ابھی تک کی جو خبریں ہیں آنے والے دو چار چھے منت کے بعد کچھ معاملات آ جائیں تو وہ الگ بات ہے اس کے بعد میں فیس کے مطلق آپ کو واضح کر دوں جوازت میں آج یہ کریئر کیا ہے کہ جن اکاموں کی فیس سن لیں ابھی مثال کا طور پر ایک اکامہ کی فیس دس ہزار ہے یا ایک اکامہ کی فیس تجدید کروانے کی ایک ہزار ہے تو اگر ان کا اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو مثال کا طور پر اکامہ ایکسپائر ہو گیا میرا آج ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے یا کل ہو گیا تھا تو اس صورت میں میں اپنی فیس پہ کر کے اقامہ تجدید کروا سکتا ہوں یا مجھے ایسا نہ ہو کہ میرا اقامہ ابھی ایکسپائر ہو گیا تو میں ابھی ابھی یہ تجدید ہوگا یا نہیں ہوگا کیا معاملہ ہوتا ہے اس صورت میں جوازت نے یہ کلیر کیا ہے کہ اگر آپ فرس ٹیم اقامہ آپ کے ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کو تین دن کی محلت دی جاتی ہے ایکسپائر ہونے کے بعد بھی تین دن کی محلت ہے آپ کے پاس تین دن کے اندر اندر اگر آپ اقامہ تجدید کروا لیں تو ٹھیک ہے ورنہ بھائی فرس ٹیم پانچ سو ریال آپ کو ساتھ میں گرامہ ہوگا اور سیکنڈ ٹیم اگر آپ یہی عمل کرتے ہیں دوہراتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہزار ریال کا گرامہ ہوگا جی یعنی کہ اقامہ ختم ہونے کے تین دن کے اندر اندر آپ اقامہ تجدید کروا لیں کوئی مشکل نہیں ہے تین دن دیئے گئے ہیں ہاں اس کے بعد اگر آپ تجدید کروائیں گے تو پھر آپ کو ساتھ میں گرامہ پی کرنا پڑے گا اور رہی بات فیس کے مطلق تو فیس کے مطلق بھائی خبریں میں بھی سن رہا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر یا کہیں بھی لیکن میں ابھی وزارت داخلیہ اور جوازات کے پیج جو ہیں بقیدہ ان کو میں اچھے سے چیک کر رہا تھا تو مجھے کہیں ایسی نیوز نہیں ملی ہے کہ جہاں سے یہ کنفرم ہو کہ اقامہ فیس جو ہے اس میں دو چار ہزار کی ردو بدل کی جا رہی ہے یا وہ کم کی جا رہی ہے اور نہ ہی دو ہزار پچیس میں اقامہ ختم ہونے کی ابھی تک کی کوئی کنفرم نیوز سامنے